السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عاشق آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہند اسلامی چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رزق میں برکت کی ایک بہترین دعا اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کا بہت شکریہ کیونکہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا ہے آگے بھی اس طرح سے آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو اور بھائیوں تک پہنچ جائے پیارے دوستو ہماری محنت کو دیکھتے ہوئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے ریٹ بڈن دبا کر آپ بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ایک منٹ کا وقت لگتا ہے تھوڑا سا وقت ہمارے لئے نکال لیجئے ہماری محنت کے لئے نکال لیں بہت ہی اچھی ویڈیو ہے ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو اور بھائیوں اور بہنوں تک پہنچ جائے اور اس کا سواب آپ کو جرور ملے گا آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستوں اس ویڈیو کو آپ کو مگریب کی نماز ادا کرنے کے بعد اور عیشہ کی نماز سے پہلے کرنا ہے یعنی مگریب اور عیشہ کے درمیان آپ کو یہ وزیفہ کرنا ہے یہ وزیفہ آپ کو جمعے کے دن کرنا ہے بہت ہی چھوٹا وزیفہ ہے اور بہت آسان یہ وزیفہ ہے اس کی اجازت آپ کو کسی سے نہیں لینی پڑتی تو وزیفہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو درجہ پاک پڑھنا ہے جو بھی درجہ پاک آپ کو یاد ہو پڑھ لیں پھر آپ سورہ اکلاس یعنی کل ہو اللہ احط گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ میں الحمدو شریف پڑھیں گیارہ بار پھر آپ سورہ خوصر یعنی انہ آتینہ گیارہ مرتبہ پڑھیں پھر آخر میں آپ کو وہی درجہ پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہی آپ کو کرنا ہے اس طرح سے آپ کا وزیفہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ اللہ پاک کی باغا میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رسک میں برکت کے لئے کاروبار میں برکت کے لئے دعائیں کیجئے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا